آج ہم ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پر بات کریں گے جس کے لیے بے شمار بچے اسپیشلی جن کا پہلا بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ ہمارے بس بچوں کو لے کر آتے ہیں اور وہ ہے نوزائدہ بچے کا یرکان یہ نوزائدہ بچے کا یرکان ایک کافی ٹیبو ٹاپک ہے اور کافی جو ہے نا اس میں کئی دفعہ غلط ملت چیزیں بچوں کو بتائی جاتی ہیں دھوپ میں رکھ لو گلوکوز پہلا دو تو ہم اس کے بارے میں آج بہت ضروری بات کریں گے to understand it properly اس کو صحیح نہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حسن سلیمان ملک ہے اور میں بائی پروفیشن پیڈی اٹری گیسٹر انٹرولوجسٹ ہوں اور میں اسوسیٹ پروفیسر آف پیڈی اٹریکس ہوں گارڈن ڈاؤن لاہور میں میں پریکٹس کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی ضروری ٹاپک کے بارے میں جو بچوں میں جانڈس جب بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو یرکان ہو جاتا ہے جس کے لیے پیشنس جو ہمارے پاس والدین آتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اسپیشلے جن کا پہلا بچہ یا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ ایک بچہ اقدام آنکھیں اس کی پیلی نظر آنے شروع ہو گیا پیلا ہو گیا اور پھر دائیں بائیں کے لوگ ان کو مختلف قسم کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دھوک لگوالو اس کو پانی دے دو گلوکوس پہلا دو سارا کچھ تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس بارے میں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی بیفور یہ کہ میں اس ٹاپک پہ جاؤں اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن یا میرے سے کانٹیٹ کرنا ہو یا آپوانٹمنٹ لینی ہو یا ان چیزوں سے ریلیٹڈ پوچھنا ہو تو آپ مرم.pk پہ آن لائن یا کلینیکل کنسلٹ کے لیے لنک پہ کلک کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جانلس نیو نیٹورم کی یا بچوں کے نوزائدہ بچوں کے یرکان کے بارے میں تو یہ جتنے بھی بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سے دقریبا 30-40% یا 50% پریٹم اور جو ٹرم پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ پیلا یرکان نظر آ سکتا ہے پیلا یرکان کیوں نظر آتا ہے کیونکہ بچوں کا جو جگر ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں وہ اتنا میچیور نہیں ہوتا کہ وہ جو اس کا بلیروبین پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اس کو میٹربلائیز ہیتنا سے کر سکے کیونکہ اب آپ کا جو بلڈ سہل ہے جو آپ کا آر بی سی ہے جو بلڈ والیم ہے وہ زیادہ ہے اور آپ کی لیور کی کپیسٹی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاسیبل نہیں ہے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے بتانے کی کہ یہ جو یرکان شروع میں ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایک انڈاریکٹ ڈائریکٹ کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر جو بلیروبین کا ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی اس کی دو پرسنٹیج ہوتی ایک ڈائریکٹ ہوتی ہے ایک ڈائریکٹ ہوتی ہے ڈائریکٹ اگر زیادہ ہو تو وہ پریشانے کی بات ہے اگر انڈاریکٹ زیادہ ہے تو یہ پریشانی کی بات امومن نہیں ہوتی اور یہ ایک عام بچے میں بھی پائی جا سکتی ہے اور اس کا ڈیفرنٹ لیول ہوتا ہے عمومن یہ دوسرے دن کی عمر کے اوپر یرکان شروع ہوتا ہے اور ساتھ میں آٹھ میں دن کے اوپر پیک پہ جاتا ہے دس میں سے پندر میں دن کے اندر یہ یرکان ختم ہو جاتے ہیں پریشان بات وہاں پہ ہوتی ہے اگر یہ یرکان بہت گہرا ہونا شروع ہو جائے یا اس کی بڑھنے کی مقدار ایک دن میں 5 میلی گرام پر ڈیسی لٹر سے زیادہ ہو یا وہ پہلے دن سے یرکان پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے اور بچہ جو ہے وہ آپ کو سکھ لگنے لگ جائے سوست لگنے لگ جائے تو پھر ہمارے جو ہیں وہ ذرا ہمیں اس کو سیریس کے لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ورک اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ورک اپ جو ہے وہ تو خیر پھر ایک کلینیکل پوائنٹ ہے کہ کیسے گانا چاہیے لیکن آپ کو یہ جانا ضروری ہے کہ 90% آف دا پیشنٹس کے اندر کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو کانسپٹ ہے کہ اس کو دھوپ میں رکھ دیں دھوپ میں رکھنے سے آپ کا بچہ صرف کالا ہوگا اس کی یرکان کو فرق نہیں پڑے گا یہ کانسپٹ غلط ہے آپ اس کو زیادہ سادہ دودھ پلائیں چھنڈے کمرے میں رکھیں اور اس کو جو ہے غیر ضروری چیزیں جو ہیں گلیکسوز ڈی پلانا یا سارا کچھ یہ کرنے کی یا پانی دینے کی یا اس طرح کی کوئی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلیروبین کے مقدار زیادہ ہے پھر اس بلیروبین کو اس جانڈس کو ورک اپ کرنا انویسٹیگیٹ کرنا بے حق ضروری ہے کیونکہ وہ نقصاندے ہو سکتا ہے اس کی بھی بے شمار مختلف وجوہات ہیں کہ ماں اور بچے کا بلڈ گروپ نہیں مل رہا یا بچے کے بلڈ میں کسی انزائن کی ڈیفیشنسی ہے یا اس کی کوئی میمبرین کا ڈیفیکٹ ہے یا اس کو انفیکشن ہے یا اس کو ہائپر تھاریڈزم ہے یا کوئی اور اس کو بیماری ہے جساں نیو نیٹل کولیسٹرٹک سینڈروم ہے بلڈیٹریزی ہے وہ پھر ایک کلینیکل چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے فیزیشن کو اگر اس طرح کی چیز ہو تو آپ کو لازمی ہم سے کانٹیک کرنا چاہیے یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح کا کس طرح کا نہیں ہے لیکن اگر بلکل ہلکا سا جانڈس ہے مائل سی اس کی آنکھیں پیلی ہیں اور وہ آج سے سب بڑا پھر کم ہونا شروع ہو گیا تو اس کے لیے پرشانی کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو گھر میں کیٹر کر سکتے ہو اس بچے کو اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے ان بچوں کے اندر کے بریس فیننگ سے ریلیٹڈ کئی دفعہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ماں کا دودھ کی وجہ سے جنرکان ہو گیا یا اس کو بند کریں یا کوئی اور دوائیاں دیں تو یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو بتانے چاہیے کہ ماں کے دودھ کی وجہ عموماً یرکان نہیں ہوتا اگر ماں کا دودھ انیفیشنٹ ہے اور جس کی وجہ سے انسفیشنٹ ہے یعنی کم ہے تو پھر اس کی وجہ سے یہ دفعہ یرکان ہوتا ہے پھر آپ کو اس فیڈ کو بڑھانا چاہیے فریکونٹ بریس فیڈنگز کرانی چاہیے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا مطلب ایک کئی دفعہ جو بچوں کے اندر بلڈ گروپ انکمبیٹیبلیزی سے ہم نے پہلے بات کی اگر ان کی وجہ سے یہ ارکان ہو رہا ہے تو اس کو فوٹو تھیرپی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور اگر وہ خطرناک حد تک اوپر کی طرف چلا جائے یعنی اگر ایک بچے کے جو اس کا ویٹ ہے جو اس کی ایج ہے اس پہ ایک آپ ان کے ایک نومو گرامز ہوتے ہیں بلی روبین جس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس لیول پہ گیا تو ہم فوٹو تھیرپی کریں گے جس کو بلو لائٹس بولتے ہیں یا دبل فوٹو تھیرپی کریں گے اگر اس سے بھی زیادہ پرابلم ہوئی تو پھر اس کا بلڈ ایکسچینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ نہ کریں اور اگر بلی روبین ایک سرٹن حد سے بڑھ جائے تو پھر وہاں پہ وہ آپ کے برین کو ڈیمیج کر سکتا ہے کرنیک ٹیرس کر سکتا ہے یعنی برین ڈیمیج آپ کے سرٹن ایریاز اوڈا برین ہے وہ اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس لئے اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے لیکن پھر اگین میں کہوں گا کہ ایک فائن لائن ہے اگر تو بہت لائٹ سا جانڈس ہے اور آپ جانڈس کو گھر میں چیک کیسے کر سکتے ہو کہ اگر آپ بچے کی سکن کو پنچ کرتے ہو کہیں سے بھی پیٹ سے یا اس کی چیست سے اور چہرے پہ اور اگر آپ اس کو دباتے ہو اور وہ رنگ اس کا پیلا ہو تو اس کا مطلب ہے یرگان ہے اور اگر سفید ہو اس کو پنچ کرنے کے بعد سکن کا لنگ تو پھر اس کو یرکان نہیں ہے تو اس کو ہمیں کیٹر کرنا ضروری ہے دیکھنا ضروری ہے کہ کس لیول پہ یرکان ہے اور اس کو کس طرح سے منیج کرنا ہے دونوں طرح کی یرکان کی جو ٹویٹمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ڈیریکٹ کی ڈیفرنٹ ہے ڈیریکٹ کی ڈیفرنٹ ہے اور 90% آفدہ بچوں میں جو پیلا یرکان ہے یا جانڈس نیو نیٹورم ہے جو پلاہٹ ہے جو ڈیریکٹ ہائپر بلیروبینیمیا کی وجہ سے اس کے لیے عمومن کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی تھانکیو سو مچ